اب موبیل میں اگر کوئی ایمام حرمین شریفہ ان کا قرآن ڈالا اور قرآن سن رہا ہے آیت سزدہ آگئی کیا اس پر سزدہ واجب ہے؟ یہ سوال نیا ابو حنیفہ کے زمانے میں ٹیبریکات تھا؟ منڈی حلاورِ باوا ایمام شافی کے زمانے میں تھا؟ ایمام مالک کے زمانے میں تھا؟ ایمام احمد بن حمل کے زمانے میں تھا؟ دیگر ایمہ کے زمانے میں تھا؟ تو پھر اب اس سوال کا جواب ہم کہاں سے لیں؟ لینا ہے تو قرآن سے لینا لینا ہے تو حدیث سے لینا لینا ہے تو صحابہ سے لینا لینا ہے تو ابو حنیفہ سے لینا لینا ہے تو ایمام شافی سے لینا لینا ہے تو ایمام مالک سے لینا لینا ہے تو ایمام احمد بن عمل سے لینا کیونکہ ہمارا دین ہم کو لینے کے لیے ہمارے بڑوں کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور یہ مبئیو ہو یا ٹیبریکارڈ ہو یا ریڈیو ہو یا ٹیکنالوجی ہو جس میں سیڈی دالنے سے قرآن سنائی دیتا ہے یا چپ دالنے سے قرآن سنائی دیتا ہے اس زمانے میں نہیں تھا تو پھر اس سوال کا جواب وہاں سے کہاں ملے گا حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی پہاڑوں کو گیا پہاڑوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پہاڑوں میں آواز گوجتی ہے پہاڑوں میں کیا کرتے ہیں آواز گوجتی ہے یہ پہاڑ میں کھڑ کر آپ زور سے کریں گے تو پھر وہاں آواز ٹکر مار کر یہ آواز ختم ہونے کے بعد وہ آواز شروع ہوتی ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آیات سزدہ کی اصلی آواز پر سزدہ واجب ہے اس کی نخلی آواز پر سزدہ واجب نہیں اس مسئلے کو رکھیں گے تو موبائل کی تلاوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے موبائل میں آنے والی تلاوت اصلی آواز نہیں نقلی آواز ہے سمجھ میں آئی؟ ما شاء اللہ بولو نا موں میں لڈو ہے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصلی آواز نہیں ہے اب تمہیں ریکارٹ کر لے کر سنیں گے تو یہ اصلی آواز نہیں سزدہ واجب ہوتا ہے اصلی آواز پر نقلی آواز پر نہیں اسی لیے تو ساری دنیا کے عدیان پائنٹ نوٹ کرو آج یہودیت رو رہی ہے آج عیسائیت رو رہی ہے یہ سوچ کر رو رہی ہے ہم کیسے چالنج کرے کہ ہمارا دین خیامت تک باقی رہنے والا ہے ہم کیسے دعویٰ کرے کہ ہمارا دین خیامت تک باقی رہنے والا ہے اس لیے کہ ہمارا اللہ بھی بڑا عجیب اللہ ہے موسیٰ کو تو پیدا کیا موسیٰ کی امت میں ابو حنیفہ پیدا نہیں کیا عیسیٰ کو تو پیدا کیا عیسیٰ کی امت میں شافیٰ کو تو پیدا نہیں کیا لیکن محمد کو پیدا کیا تو محمد کی امت میں صرف ابو حنیفہ کو نہیں شافی کو بھی پیدا کیا مالک کو بھی پیدا کیا احمد بن حنبل کو بھی پیدا کیا اور یہ دین سلامت ہے تو اس کے سلامتی کے اذباب میں سے ایک سبب اس دین کے علماء